بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے سامنے ایک کتاب رکھی ہے کتاب کا نام ہے پیغمبر سہرہ یہ ایک نو مسلم کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ہے اس میں اس کتاب اور مصنف کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو آج میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے اس کتاب کے مصنف ہیں بیرسٹر کے ال گابا بیرسٹر کے ال گابا ایٹین نائنٹی نائن میں پیدا ہوئے ان کے والد ہرکشن لال گابا ملتان ڈپٹی کمیشنر آفیس میں کلرک تھے اور ترقی کرتے کرتے وزیر تعلیم بنے اور دولت کے امبار تھے ان کے پاس ان کا دل بھی وسیع تھا اور دسترخان بھی وسیع تھا اور اخری عمر میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے تھے کیونکہ انگریز ان سے ناراض ہو گیا تھے ہرکشن لال گابا کے جو بیٹے ہیں کے ال گابا ان کا اصل نام تھا کے ال کنیہ لال گابا انیس سو بتیس میں کے ال گابا مسلمان ہوتا ہے اور کنیہ لال گابا سے خالد لطیف گابا بن جاتا ہے اور پھر ایک کتاب لکھتا ہے پروفٹ آف ڈا ڈیزرٹ یہ کتاب اس نے انگریزی زبان میں لکھی ہائی کورٹ کے ایک انگریز جج اس نے خالد لطیف گابا کو کے ال گابا کو ایک جوٹے مقدمے میں ملوث کر کے انہیں بھی جیل بھیج دیا یہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلے گیا ایک دن ایسا ہوا کہ سیال کورٹ کے ایک مالدار شخص ہیں ٹھیکے دار ہیں ملک سردار علی ان کو ایک خواب آتا ہے اور اس خواب میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور وہ سردار علی کو حکم دیتے ہیں لاہور جاؤ اور خالد لطیف گابا جس نے سیرت پر یعنی میری سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جو مجھے پسند ہے وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے اس کی زمانت کا بندوبست کرو اور دیکھنا اس کام میں کتا ہی نہ کرنا کیونکہ اس سے قبل کیل گابا کی رہائی کے لیے مسلمانوں نے مختلف اخبارات میں اشتہار شائع کروایا تھے اور اس کے لیے رقم کا کوئی ڈیڑھ لاکھ رقم جو ان کی زمانت کے لیے درکار تھی اس کا بندوبست نہ ہو سکا یہ شخص اٹھتا ہے اور لاہور آتا ہے اور کیل گابا کی زمانت کے کاغذات تیار کرواتا ہے اس وقت لاہور کے ڈپٹی کمیشنر میسٹر چندرہ آئی سی ایس تھے وہ ان کو دھراتے ہیں دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص گابا بھاگ جائے گا اور تمہارا جو ذرہ زمانت ہے وہ ضبط ہو جائے گا لہٰذا تم اس کی زمانت مت دو سردار علی ملک کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ہر حال میں زمانت دینی ہے میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن جس ہستی نے مجھے حکم دیا ہے اس پر ڈیڑھ لاکھ تو کیا میری ساری دولت بھی چلی جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور انکار کر دیتا ہے کاغذات کی تصدیق نہیں کرتا تو مجبورا سیال کورٹ کا یہ سرمایہ دار دولت من شخص جس کے دل میں خب رسول تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ کا حکم تھا کہ کل گابا کی زمانت کروانی ہے تو وہ کیسے باز آ سکتا تھا اس نے چند دوستوں سے مدد لے کر نگت رقم کا بندوبست کیا اور انگریز سیشن جج کی عدالت سے اس میں رقم جمع کروا کر خالد لطیف گابا کی رہائی کا بندوبست کیا ناظرین دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے کام آنی ہے اور جب آپ اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آخرت میں بھی شفاعت کریں گے اور دنیا میں بھی وہ اپنے محبت کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑ تھے یہ کتاب میرے سامنے ہے یہ پروفٹ آف ڈیزرٹ کا اردو ترچمہ ہے تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اس کتاب کو ضرور پڑھئے یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اللہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یاد کرتے ہیں تم کو شام و صحر دل ہمار سلام کر کرتے ہیں کرتے ہیں